تو بیٹا اس کا کوئیچن نمبر ون ہے تو اس میں جو کوئیچن آتا ہے ہزین میں کہ کمفرم ایبل کیا ہوتا ہے کمفرم ایبل ہوتا ہے اس کے لئے اردو میں جو میننگ ہوتا ہے ہوتا ہے موزون مناسب ایڈیشن پلاس کرنے کے لئے پلاس یا مائنس دونوں کا اس میں ہے ایڈیشن یا سپریکشن کے لئے اس میں رول ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے میٹس ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ یا سپریکشن ہو سکتے ہیں اس کا کیا رول ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ مختلف مائٹرس ہے ان کا بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو تو بیٹا جو میٹرس کی ایڈیشن یا سپریکشن کے لئے وہ مائٹرس ہی آبس میں کفرم ایبل ہیں یعنی وہی آبس میں ایڈ یا سپریکشن ہو سکتے ہیں جن دو مائٹرس کا آبس میں آرڈر سیم ہو کیا سیم ہو آرڈر جن کا آرڈر سیم ہوگا وہ ہی matrices آپس میں add ہو سکتے ہیں یا subtract ہو سکتے ہیں اگر دو matrices کا order same نہیں ہے تو وہ دونوں matrices آپس میں add یا subtract نہیں ہو سکتے تو آئیے یہ جو اس میں question دیئے ہوئے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے matrices آپس میں conformable ہیں تو بیٹا جتنے بھی matrices دیئے ہوئے تھے میں نے تمام کا order لکھ دی ہے A matrix کا order ہے B کا ہے C کا ہے D کا ہے E کا ہے اور اس طرح F matrix کا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس کا جو order ہے وہ same ہے دیکھیں A کا 2x2 ہے اور 2x2 کے درہ یہ بھی ہے یہ دو comfortable ہیں یعنی A کا A اور E یہ آپس میں comfortable ہیں اسی طرح 2x1 یہ بھی 2x1 یہ B matrix ہے یہ D matrix ہے ان کا order same ہے دونوں کا تو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے نیچے لیے لکھنا ہے یہ تو میں space کا منہ کیا ساتھ لکھ رہا ہوں اس میں B اور D are comfortable far addition اسی طرح یہ جو C ہے اس کا order بھی 3x2 ہے اور دوسرے کا بھی جو F ہے اس کا بھی 3x2 ہے تو یہ بھی آپ اس میں add ہو سکتے ہیں اس میں یہ جو 3x2 ہے نا اس طرح 3x2 ہی ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک 3x2 ہے تو دوسرا 2x3 ہے تو یہ ان کی ترتیب بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو یہ C کے ساتھ کون سے add ہو سکتا ہے C اور F تو یہ ان کا پیر ہے تو بیٹا اس میں question number 2 ہے find the additive inverse of the falling matrices تو یہ matrices دیئے ہوئے ہیں اس میں دینا ہے کہ اس کا additive inverse کیا ہوتا ہے تو آئیے پہلے ان سارے matters کو لکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں میں آپ کو guide کرتا ہوں سمجھاتا ہوں تو بیٹا اس میں میں directly اس میں جو data inverse کے بارے ہوتا ہوتا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ جو بھی symbol دیا ہوتا ہے اس کا جو matters کا نام دیا ہوتا ہے اس کا بھی sign change کر دیں اور matters کے اندر جتنی بھی entries ہیں جس کے ساتھ کوئی sign نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ positive کا sign ہوتا ہے تو ان کے sign change کر دیں یہ plus کا ہے minus کا ہو گیا یہ بھی positive ہے یہ بھی negative ہو گیا یہ بھی positive ہے negative ہو گیا اور جو negative ہے یہ positive ہو جائے گا plus لکھنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے تو positive understood ہوتا ہے کہ positive بھی ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں کہ جیسے یہ والا ہے اس کا بھی sign change کر دیں ہم نے اس کا 2 کا بھی اور 3 کا بھی یہ positive ہے نا تو یہ sign change ہوگی negative ہو گئے zero کی ایک ساتھ بچے جو mistake آ جاتے ہیں کہ zero کا کوئی sign نہیں ہوتا zero ایک newton number ہوتا ہے نہ اس کا sign کیا ہی نہیں کرنا ہوتا جیسے ہوتا ہے as it is اور یہ minus کا جو ہوتے گا plus 1 ہو جائے گا اور یہ 2 plus minus 2 کا plus 2 ہو گیا اس طرح یہ minus 1 یہ plus 1 ہو گیا minus 3 اور minus 1 اس کا یہ بیٹا answer ہے اس کا additive inverse یہ والا ہے اور اس کا additive inverse یہ والا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے additive inverse ہیں c کا sign change ہیا اب اس کی جتنی بھی entries ہیں ان کا sign change ہیا 4 positive ہے اس کو negative کر دیا اور یہ 2 negative ہے اس کو positive کر دیا اسی طرح یہ d ہے d کا sign بھی change اور اس کی جتنی بھی entries ہیں اس کے جتنے بھی elements ہیں ساب کا sign change 1 negative ہو گیا اور یہ minus 3 ہے یہ plus 3 ہو گیا اور یہ negative 2 ہو گیا zero کا میں نے پہلے بتا چکا ہوں کو zero کا کوئی sign نہیں تھا zero کا sign change نہیں کرنا ہی ہے یہ نا یہاں positive ہو تو آپ نے آپ سمجھے یہ positive اس کو negative کر دو ایسے یہ wrong consider ہوتا ہے یہ negative 2 positive کا 2 ہو گیا plus 1 ہے minus 1 تو یہ دونوں ایک دوسرے کے additive inverse matrix ہیں تو اسی طرح تو اسی طرح بیٹا یہ ایمیٹس ہے اس کا ڈیٹے انویرس negative 1 zero کا میں پہلے بتا چکا ہوں بابا بتا رہا ہوں کہ zero کا کوئی sign change اور zero exit جانا ہوتا ہے اور یہ بھی minus 1 کہ اس کا ڈیٹے انویرس ہو گیا یہ بھی آپ کے لئے ایک important ہے اس کا sign چھئی ہے اگر square root والی value ہوتی ہے تو اس کا sign کہاں change کرنا ہے اس کا sign بیٹا ادھر باہر change کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا اندر نہیں change کرنا یہ plus 1 ہے یہ minus 1 ہو گیا اور یہ minus 1 ہے اس کو plus 1 کر دیں گے اور یہ 2 جو square root ہے اس کا بھی sign ادھر باہر change ہو گیا تو یہ بیٹا اس کا ڈیٹے انویرس ہو گیا تو بیٹا اس میں question number 3 میں different matters دیئے ہوئے ہیں a matters ہے b ہے c ہے d ہے یہ 4 matters دیئے ہوئے ہیں then find find کیا کرنا ہے یہ different parts دیئے ہوئے ہیں اس میں مختلف pressures ہیں اس کے recording ہم نے ان کو solve کرنا ہے first part ہے a matters میں plus کرنا ہے اس matters کو تو آئیے اس کو ہم page کے اوپر لے کے اس کو میں سمجھاتا ہوں اس میں دیکھیں بیٹا اس میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے صرف آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے a رکھا ہے جہاں پہ a a کی جگہ پہ ہم نے a matters کی value لکھ دینا ہے دیکھیں minus 1 2 2 اور 1 plus کا plus آگیا پھر آگے یہ matters دیا ہوا اس matters کو as it is ہم نے لکھ دینا ہے یہ one معنی تھے اس کے اندر یہ اس step میں ہم نے کیا کیا ہے صرف a کی جگہ پہ a matters کی values ہم نے لکھ دیئے ہیں اب next step دیکھیں جو next step آپ کے لیے ایک نیا step ہے اس میں اس میں یہ کرنا ہم نے دیکھیں کہ ہم اس کو plus کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس کا order دونوں کا same ہے یہ انہوں نے question اسی طرح کے لیے ہوئے ہیں کہ order same ہے یہ plus یا minus ہو سکتے ہیں تو اب ہم نے اس میں plus minus کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں دیکھیں کہ اگر آپ first row کی بات کر رہے ہیں یہ row ہے کہ یہ row ہے اس کا پہلے element پہلے کے ساتھ دوسرے element دوسرے element کے ساتھ ups میں add ہوتا ہے اب دیکھیں addition میں sign نہیں ہوتا میں ایک word بولا دوبارہ اس کو میں بول رہا ہوں اس sentence کو کہ addition میں sign نہیں ہوتے دیکھیں minus one اس کے ساتھ کرنا پہلے element کو پہلے element کے ساتھ plus میں sign نہیں ہوتا یہ plus 1 نہیں اب دوسرے کو space بھی میں دے دیں آپ نے یہ two اور plus اس کے ساتھ plus ہی آنا one اگر یہاں plus ہو تو ان کے sign change ہی کرنے اگر یہاں پہ negative ہوگا تو sign change ہوتے ہیں اب دیکھیں پھر اس وقت دوسری روح پہ آگئے ہیں دوسری روح میں پہلے element پہلے کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ two plus one پھر یہ one plus one اب یہ آپ لئے چیز تھی باقی جب ان کو solve کرنا ہے وہ آپ کے لئے ایک method یہ کہ جب different sign ہوت ہوتا ہے same sign ہوتا ہے تو چاہے آپ اس کے سامنے پلاس کر لکھے اس کا answer دیکھ دیں یا اس کے نیجے لکھ لیں جیسے آپ مرضی اگر سامنے لکھیں گے تو دمیان میں equal کا sign لکھ دینا اب different sign تو minus ہوگے 1 سے 1 minus کیا 0 اور تو 0 کا کون سا sign ہوتا ہے کوئی sign نہیں ہوتا 0 is a neutral number 2 plus 1 3 2 plus 1 3 1 plus 1 2 2 यह پیٹا proper space space دے دنی ہے تو یہ پیٹا اس کا answer آ چکا ہے تو پیٹا اس کا second part ہے b plus یہ matters دیا ہوگا ہے 1 and minus 1 یہ plus کا plus آ گیا اب next matters ہے minus 2 and 3 تو اب دیکھیں بیٹا ہم نے دونوں matters کو کیا کرنا ہے plus تو plus میں بعض matters کے sign change نہیں ہوتے میں نے پہلے بتایا اب اس رو کو دیکھ لیں اس رو کا جو پہلے element ہے پہلے میں plus sign change نہیں ہوتے تو sign نہیں ہوتے mean کے plus میں sign و ساتھ آجتا ہے اس طرح آپ نیچے آجیں minus 1 اور یہ اس کا sign plus ہے plus 3 جب اس کو row wise آپ سمجھ رہے ہیں plus کر لیں چاہے اس کو column wise سمجھ لیں column نیچے کو آتے ہیں تو پہلا column element یہ ہے دوسرا پہلا یہ دوسرا یہ پہلا پہلے میں ہو جائے گا دوسرا دوسرے کے ساتھ add ہو جائے گا اب دیکھیں different sign ہوتے ہم نیس کرنا ہوتا 1 سے 2 مائنس نہیں ہوتا پہ 2 سے different sign ہو تو بڑے نمبر سے چھوڑا نمبر کو منس کیا 1 اور greater نمبر کا sign minus اس تو plus لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس part کا answer آگیا اس وارے part میں c plus c matrix c matrix equal sign 1 minus 1 اور 2 یہ پروپر سا gap بھی دی دینا بالکل ایک دوسرے کے ساتھ element جڑے ہوں plus کا plus آگیا پھر next matrix minus 2 1 and 3 اب اس میں رو وائز اس کو دیکھ لیں پہلا element پہلے میں add دوسرا دوسرے میں اور تیسرے میں تو plus کرنا ہے پہلے بات والوں کے sign نہیں ہوتے پہلے ہوتے نہیں ہوتے تو اگر پہلے والوں کے sign نہیں ہوتے تو 1 minus 2 اس پہلے کے ساتھ دیکھ دیا دوسرے کو 2 plus 3 اب جو plus minus کا rule ہوتا ہے کہ same sign ہو تو plus کرنا ہوتا ہے different sign ہو تو minus تو یہ different sign 2 سے 1 minus کیا 1 اور بڑے number کا sign اب یہ different sign ہوتے 1 سے 1 minus کیا 0 تو 0 کے ساتھ کوئی sign نہیں آنا ہوتا اب یہ same sign plus 3 plus 5 plus plus لکھنے کی ضرور نہیں ہے تو یہ اس part کا answer آگیا تو اس part میں d plus d matters کی value replace 1 2 3 minus 1 0 and 2 تو یہ d value آگی plus sign plus آگیا پھر next matters yes it is آگیا 1 اب اس میں ایسی کریں گے ہم row ize کرتے ہیں تو row کا جو پہلا element پہلے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اور تیسر تیسرے کے ساتھ اس کو add کریں میں بات بانو کے سائن چاہی نہیں ہوتے ہے 1 plus 0 2 plus 1 3 plus 0 3 plus 0 2 1 plus 2 0 plus 0 2 plus 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 plus 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 کسی بھی alphabet کے ساتھ number اٹھایا چاہت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے multiply اب 2 کو اس والے جو matrix ہے اس کے ساتھ multiply کریں گے 2 into یہ ای matters 2 and 1 اب اس کی multiplication کا بیٹھا method کیا ہے کہ باہر والے جو بھی number ہے اس کو اندر تمام entries کے ساتھ تمام numbers کے ساتھ ہم multiply کر دیں گے 2 1 dot 2 پھر 2 to the 4 2 to the 4 اور 2 1 dot 2 تو یہ بیٹھا multiply کر کے اس کا answer آ گیا تو یہ next part ہے minus 1 یہ bracket میں ہے B تو اگر bracket کے ساتھ number ٹیٹھا کے اس کا ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ minus 1 اور B کے جوہاں پہ B matters لکھتے ہیں 1 and minus 1 تو یہ number اس matter کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی 1 multiply ہوتا ہے کسی number کے ساتھ تو وہ number وہی کا وہی رہتا ہے 1 کو 1 سے 1 multiply کیا تو 1 ہی رہتا ہے اور different sign ہو تو minus کا sign آتا ہے پھر اس 1 کو 1 سے multiply کیا 1 نہیں اور same sign multiply ہو تو plus کا sign آتا ہے اس کے لئے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی negative number کو ہم کسی سے multiply کریں تو multiply تو اس نے ہونا ہی ہونا ہوتا ہے جو بھی آئے گا لیکن اگر negative number کو multiply کریں تو دوسرے والوں کو sign بھی کین جاتا ہے یہ ایک trick ہوتا ہے جی جیسے دیکھو ابھی ہم نے negative number کے ساتھ multiply کیا تو یہ positive تھا یہ negative ہو گیا جو negative تھا وہ positive ہو گیا تو یہ بیٹا اس کا answer آ گیا تو next part ہے minus 2 into c یہ نینکے ہم نے minus 2 کو c matters کے ساتھ multiply کرنا ہے تو c جگہ پہ c matters کی value تب جب multiply ہو رہا ہوتا ہے نا تو اگر ایک single number multiply ہو رہا ہو تو اندر والی سار یہ انٹری سے وہ باری باری لگ لگ multiply ہو جاتا ہے جیسے دیکھو یہ 2 نے multiply ہونا ہے تو 2 نے multiply ہو کے جو ہونا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن اگر negative multiply ہو رہا نا negative sign بھی تو اندر والوں کے sign بھی change کرتا جائے گا 2 1 2 2 2 1 2 یہ sign change ہو کے plus ہو گیا plus لکھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لکھیں تو بھی ٹھیک ہے 2 2 4 اور یہ اس کا sign بھی change کر دیا تو ایسے بھی ہم اگر ذہن میں رکھیں کہ اس minus نے سب کے sign change کر دیا تو بھی ٹھیک ہے جو آپ نے پہلے سے rule یاد کیا ہو ہے کہ different sign ہو minus یہ same sign ہو تو plus sign یہ difference sign ہو تو minus کا sign تو یہ answer آگیا تو جس طرح سے بھی آپ کو یاد رہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے تو پیٹر next part 3 D تو جو 3 ہے جو D کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 3 آگر D جگہ پر D matrix لکھ لیا تو اس کو ہم رکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم direct بھی کر سکتے 3 1 2 3 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 2 3 3 6 2 3 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 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3